ہمارا نیکس لیکچر جو ہے وہ ہے جو ہے نروس سسٹم آف انسیکٹر تو آج ہاں ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیکس لیکچر سے نروس سسٹم آف انسیکٹ آگ گراس اوپر یہاں سے ہمارا نیکس لیکچر سٹارٹ ہوتا ہے کہ اگ گراس اوپر کیا ہے تو اگ گراس اوپر میں یہاں پہ دیکھیں تو انسیکٹ کا جو نروس سسٹم ہے وہ تین ڈویزن میں ڈیوائیڈ ہے انسیکٹ کا جو آپ کہہ لیں کہ اگ گراس اوپر کا نروس سسٹم ہے وہ تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہے سینٹرل نروس سسٹم پیریفرال نروس سسٹم اور ویسرل یا سمپیٹرک نروس سسٹم تو یہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی کہ یہاں پہ سینٹرل نروس سسٹم کیا ہے تو سینٹرل نروس سسٹم کے اندر یہاں پہ تین چیزیں ہیں یہاں پہ سپرائسوفیجل گینگلیون جو کس کا برین کہلاتا ہے کیونکہ آپ کو میں یہاں پہ تصویر پہ دکھا دوں یہ دیکھیں جی کہ سب سے پہلے جو سپرائسوفیجل گینگلیون یا جس کو ہم برین بھی کہتے ہیں یہ اس کے ہیڈ میں اوپر وادی سائیڈ پہ ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے پڑا تھا جو کریکٹر سٹکس آپ کو کلاس انسیکٹا کے اندر تو وہاں بھی آپ نے پڑا تھا کہ اس کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے کہ اس کا صرف اعتراض صرف جو دماغ کے اندر جاہا ہے کہ یہ جو نروس سسٹم کا جو پہلا پارٹ ہے جس کو ہم سپرائسوفیجل گینگلیون کہتے ہیں یا برین کہتے ہیں یہ صرف ایسوفیگرس کے اوپر ہوتا ہے ایسوفیگرس جو اس کی آلی ہے پراغ والی آلی اس کے اوپر ہوتا ہے باقی یہ سبی ایسوفیجل گینگلیون اور اس کے بعد یہ اس کے مطے پر سی کے اوپر اور اربڈومنال باڈی والا جیسے یہ دیکھیں انسیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے تو انسیکٹ میں آپ گوھر کریں تو یہ جو ہے اس کی باڈی کے نچلی سائیڈ کو پر موجود ہے کہ یہ دیکھیں یہ برین ہے اس کا ہم سپریس ایسو فیجل گنگلیون کہتے ہیں اس کے بعد یہ سب ایسو فیجل گنگلیون یہ ایسو فیجس کے نیچے ہے پھر اس کے بعد تین یہ تھریسک گنگلیا ہے جو جنہیں ہم تھوریکس کے اندر ہوتے ہیں یعنی کہ یہ پہلا جو ہے وہ پرو تھوریکس اور میزو تھوریکس دوسرا میزو تھوریکس اور میٹا تھوریکس تیسرا جو ہے میٹا تھوریکس اور فرسٹ اپڈومینل سیگمٹ کے درمیان ہوگا اور اس کے بعد یہ جو آٹھ سیگمٹ ہے بکایا چھ سیگمٹ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو ہے آٹھ موسطی طور پر دس جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہ جو بکایا ایک دو تین چار پانچھ یہ چھ سیگمٹ جو ہے یہ اپڈومینل سیگمٹ ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ اس کے گنگلیاں موجود ہوتے ہیں تو یہ اس کا سہہ سنٹرل نروس سسٹم کہتے ہیں اس کو اچھا دوسرا پیریفرل نروس سسٹم کیا ہے کہ پیریفرل نروس سسٹم کے اندر اسی سنٹرل نروس سسٹم سے کئی طرح کی جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ نکلتی ہیں جو وینز نکلتی ہیں کئی طرح کی جو وینز نکلتی ہیں اور یہ وینز جو ہیں کہ ساری کی ساری جو ہیں جو ہیں جو سنٹرل نروس سسٹم سے نکلتی ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں وینز جو ہیں نروس نرد جو ہیں وہ سینٹرل نروس سسٹم کو پیریفرل جو سینس ریسیپٹر ہیں یعنی کہ سینس آرگن ہے ان کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں یعنی کہ وہ سسٹم یا وہ نرد جو کہ سینٹرل نروس سسٹم کو پیریفرل سینس آرگن پیریفرل میر کے جس کی پیریفری میں ہے یعنی کہ باہر باہر ہیں جیسے انٹینہ ہے لیگ ہے آوی بوزیٹر ہے جو اس کے بوڈی کے باہر والی سائیڈ ان کے ساتھ جو نرس سینٹرل نروس سسٹم کو پیریفرل سینس ریسیپٹر کے ساتھ جیسے انٹینے میں نے کہا لیگز کا اس کے ساتھ کنیکٹ کرتی ان کو ہم کیا کہتے ہیں پیریفرل نروس سسٹم اچھا وسرم یا سنپیٹرک نروس سسٹم کیا ہے یعنی کہ وہ سسٹم جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو نرس اور گینگلیا جو سینٹرل نروس سسٹم کو وسرہ کے ساتھ جوڑتی ہیں وسرہ میٹ جو اس کے بوڈی کے اندر انٹرنل آرگن ہے جیسے کہ اس کی گٹ ہے اس کا ہارٹ ہے اس کا ریپروڈکٹر سسٹم ہے اس کا سکریٹری سسٹم ہے اس کا سرکولیٹری سسٹم ہے ان سارے سرکولیٹری سسٹم کو جو نرس اور گینگلیا سینٹرل نروس سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں وسرل یا سنپیٹرک نروس سسٹم تو اس طریقے سے اس کے نروس سسٹم کی تین ڈیویجن ہو گئی سینٹرل نروس سسٹم ٹھیک ہے یہ اوپر آپ نے دیکھا ہے پیریفرال نروس سسٹم اور وسرل نروس سسٹم اب یہاں بھی ہم جو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آپ کے مینویل کے اصاف سے جو آپ کو اوپڑ آنے کے اصاف سے ہوں سینٹرل نروس سسٹم کو ڈیوائیڈ کریں گے اب اچھا سینٹرل نروس سسٹم کو آگے ہم دیکھیں یہاں پہ تصویر میں دیکھیں تو یہ دیکھیں جی آپ کی تصویر کے اندر یہاں پہ دکھایا گیا ہے جو ہے آپ کا نروس سسٹم جو ہے وہ آپ کو آپ گوھر کریں تو آپ کو یہ سینٹرل نروس سسٹم کو ہم یہاں پہ اگر اسپلین کرنا شروع کریں تو یہ دیکھیں سب سے اوپر والا پارٹ سب سے پہلا پارٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے سپراسٹیجل گینگلیوں ٹھیک ہے یا اس کو اس کا ہم انسیکٹ کا پرین بھی اور یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ ہیڈ میں ہوتا ہے اور ہیڈ میں کہاں پہ ہوتا ہے ایسو فیگرز یعنی جو پراک والی نالیہ اس پہ اوپر ہوتا ہے یہاں پہ کر کر دیکھیں جس انر ٹھو دا ہیڈ ٹھیک ہے اور اس کا دوسرا پارٹ جو ہے۔ برین کا یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپراسٹیجل گینگلیوں اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ بھی ہیڈ کے اندر ہی ہوتا ہے مگر یہ ایسو فیگس کے نیچے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ساری آپ کو جو لمبی ساری رسی نظر آ رہی ہے اس ساری رسی کو ہم کیا کہتے ہیں جو نرکا کیا کہتے ہیں نرکاڈ نرکاڈ کہتے ہیں اب اس کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو تیم پیر جو ہیں وہ گینگلیا کے نظر آئیں گے یہ ان کو ہم کہتے ہیں تھریسک گینگلیا ٹھیک ہے یہ جو ہیں جو کہہ لیں کہ کنیکٹیوز کے طور پر یہ جو آپ کو بیچ بیچ میں نرک نظر آ رہی ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں کنیکٹیوز کنیکٹیوز کے طور پر ایک گینگلیا دوسری گینگلیا کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹیوز ہوتا ہے پھر دوسرا گینگلیا تیسرے کے ساتھ کنیکٹیوز ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں کنیکٹیوز یہ کہہ اور اسی طریقے سے یہ جو آپ کو گینگلیا نظر آ رہا ہے یہ ایک گینگلیا نہیں ہے بلکہ دو گینگلیا اور دو گینگلیا آپ اس میں ایسے کٹھے ہوئے پڑے یعنی کہ یہ گینگلیا یہ ہے یا اب اس مکردے اگلیاں آسمے گاہ پڑھے کتھے ہو سامنے کے چپ ٹھوی شونگ کے پر بڈا سارا گیلیاں مناتے ہیں ش الدوں سے اس طریقے سے ایک انہی ہے اور ہر segment کے اندر یہ جو پہلا thoracic ganglia ہے یہ prothorax اور mezothorax کے درمیان ہوتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے یہ mezothorax اور metathorax کے درمیان ہوتا ہے دیسرا جو ہے یہ جو ganglia ہے یہ metathorax اور first abdominal segments کے درمیان ہوتا ہے تین thoracic ganglia ہو گئے اور اس کے بعد آپ کو یہ چھے جو ہے وہ abdominal ganglia اندر آتے ہیں یہ abdomen کے اندر ہوتے ہیں اور abdomen کے اندر جو ہے یہ آپ دیکھیں یہ نربات کے اندر اور اس طرح سے ہیں اور یہ اس میں سے جو اینڈ والا گینگلی ابڈومینل یہ سب سے بڑا ہوتا ہے سب سے بڑا کمپوزیٹ ہوتا ہے بڑا سارا ہوتا ہے اور ان سب کے اندر بڑا ہوتا ہے تو یہ جو ہے سینٹرل ننور سسٹم اس کا موجود ہے آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں ایک اور تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے تصویر میں بھی دیکھیں اچھا اس کا جو برین ہے اس کو مزید تین حصوں میں جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں بعد یہ تین حصوں見Prix ہے جو برین ہے مزید تین حصوں میں tehamerوٹو سےی بڑا سیولی بڑا س erschوال میں فور برینaku میل برینائیڈ برین اس کو اندر آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں موقعی میں پڑھیں گے تو یہ دیکھیں یہ تفراکوالی نال لے یہ ہے اسو پیکس تو یہ اسوپیکس کی آپ غور کرے تو یہ اسو فیگرس کے اوپر ہے تھے کہ یہ اور پھر یہ دیکھیں یہ ہم یعنی کہ اس کا دوسرا گینگلیاں ہے یہ بھی ہیڈ میں مگر ہیڈ میں آپ دیکھیں کہ یہ اسو فیگرس کے نیچے ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ تین گینگلیاں نظر آ رہے ہیں ایک دو اور تین جن کو ہم پہر ایسا گینگلیاں کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کا یہ ثورکس والا پارٹ ہے یہ اس کی ثورکس والی ڈویجن ہے یہ تھورس والی ڈویجن کے اندر ہی ہے ٹھیک ہے اور بکایا پچھلے پارٹ جو نظر آ رہے ہیں یہ اس کے اب ڈومنٹ کے اندر ہوتے ہیں گٹ کے نیچے ہوتے ہیں ونٹرل سائٹ کے اوپر ہوتے ہیں اس لیے ہم اس کو ونٹرل نروس سسٹم بھی کہتے ہیں یہ یہاں پہ دیکھیں اچھا اب ان سے دیکھیں ہر گینگلیے سے آگے بے شمار کئی چھٹ چھٹی نرز نکلتی ہے ٹھیک ہے یہ اندرز کہاں جاتی ہیں یہ اس کے پورے کی پورے باڈی میں پھیل جاتی ہے اور اس کے سارے کے سارے سارے کے سارے جو سینس آرگن لینڈ انٹینے ونگز سب تک وہ ان سے جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ رسیو کرتی ہے اور وہ رسیو ہونے کے بعد جس کا برین اس انفرمیشن کو کرتا ہے اس کرنے کے بعد اس انفرمیشن کے اکورڈنگلی میسج یا جو اکامات جاری کیے جاتے ہیں وہ پھر ونگز تک انٹینوں تک لیگز تک یا بوڈی کے کسی بھی آرگن تک یا کسی بھی سیکلے رائٹس تک یا کسی بھی جو سینس آرگن اس تک پہنچائے جاتی ہیں تو یہ اس کا سینٹرل جو اس کو نروس سسٹم کہتے ہیں یہ اس کا انٹرل نروس سسٹم ہے تو یہ آپ باقی اس کے اندر جو میرے اکسپلین کیا وہی کچھ ہے جو آپ نے پڑھی ہے تو اس کے اندر ٹوٹل آٹھ اپ ڈومینل سیگمٹس ہوتے ہیں یعنی کہ ہیڈ سے لے کے جو آٹھ سیگمٹ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ چھے ہو گئے اس میں آپ نے پڑھے ہیں کہ اپ ڈومین کے سیگمٹس ہو گئے ٹھیک ہے اور جو ہے ہیڈ تو جو ہے ایکسٹینڈ پروم ہیڈ تو دا ایٹھ اپ ڈومینل سیگمٹس ہے کہ یہ ایٹھ اپ ڈومینل سیگمٹس تک پایا جاتے ہیں اور یہ سارے کے سارا سوائے رین کے بکایا سارا نرواس سیسٹم ہوں ٹھیک ہے نیش ویВы دے گھ لے ہیں تو آپ کیا کہیں جی وینٹرل سائٹس کے پر ہے اس لیے اس کو وینترل ohن لvs کہتے ہیں جو اس کا سرکولیٹری سسٹم تھا وہ ا Stage سائیڈ پہ تھا مگر یہ جو وینٹرل سسٹم ہے وہ اس کے نشلی سائیڈ کے اوپر موجود ہے یہ اس کے تصویروں کے ساتھ مختلف تصویروں کے ساتھ آپ کے مینویل کے اوپر تو یہ ایک والی پکچر بنی ہوئی ہے یہ والی مگر آپ یہاں پہ آپ تصویروں سے دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ یہ پوری تصویروں کے ساتھ نظر آئے گا آپ کو کہ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے مدیر پارٹ جو ہیں وہ گلیجن پر کے پورٹل دکھائیں گے ہیں ٹھیک ہے نروس سسٹم اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کو جو بیج میں سے یا نرز نکل کے یہ نرز آگے پھر نرز نکل کے ان گینگلیا سے آگے پھر جو ہے وہ انفرمیشن ایچ ایچ سیگمنٹ تک پوچھیں ایچ سینس آرگن تک پوچھیں اور ان سے جو انفرمیشن آتی ہے پہلے گینگلیا میں آتی ہے اور ان گینگلیا سے نرکار نرکار سے برین تک پوچھیں اور برین جو پروسس کر کے پھر اس کے آخ کا مات جاری کرتا ہے یہ اس کا نروس سسٹم ہے اس کے اندر آپ پڑھ کے دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے جو برین کے تین پارس ہوتے ہیں پروٹرو سیریبرم بیوٹرو سیریبرم ٹرائپرو سیریبرم پور برین میلڈ برین آئیڈ برین ٹھیک ہے یہ گینگلیا جو ہے اس کا نروس سسٹم ہے اس کے بعد ہم اب دوسرا سسٹم دیکھتے ہیں